موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج پانچ جنوری منگل کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بولٹن میں بلوچستان سمیت علاقہی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی سبے میں ایک تعمیرات کمپنی پر دھما کے خیز مواد سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچا ہے اطلاعات کے مطابق دھما کا اکڑک روڈ ناگری پیر کے قریب نالے کی کھدائی کرنے والے مشین کے قریب ہوا جس کے نتیجے میں مشین کی اگلے حصے کو نقصان پہنچا ہے ریاستی حکام کے مطابق دھما کے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے مذکرہ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے سبے کے قریب کارک روڈ ناگری پیر کے مقام پر جاری کام کے دوران ایک مشین ایکسکیویٹر کو ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنایا جس سے اس کا ڈرائیور زخمی ہوا اور گاڑی تباہ ہو گیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم مقامی لوگوں کو نقصان پہنچانے سے گریزہ ہیں لیکن اگر وہ بار بار کے تنبیہ کے باوجود سامراج منصوبوں پر کام کے لیے آمادہ ہوئے تو ان کو نشانہ بنائیں گے مچ میں ہزارہ مزدوروں کی بے رحمان قتل کے خلاف کوئیچا میں ہزارہ برادری کی طرف سے مشرقی بائی پاس پر دوسری روز بھی احتجاجی دھرنا جاری رہا دھرنے میں لوگوں کی قصیر تعداد شریک ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں دھرنے کے باعث مغربی بائی پاس آماد رافت کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکی ہے دوسری طرف قتل ہونے والے ہزارہ برادری کے دس کانکنوں کی قتل کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا ہے اس سے قبل ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے رکن صوبہ اسمبلی قادر نائل نے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد میتوں کو مچ سے کوئیٹا میں ہزارہ ٹاؤن کے والی الاسر امام بارگاہ منتقل کر آیا تھا مقتولنگ کی تدفین پیر کی دوپیر ایک بجے ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں متوقع تھے دوسری طرف ہزارہ قومی جرگاہ اور مجلس وحدت مسلمین نے کہا ہے یقین دہانی اور قاتلوں کی گرفتاری تک مغربی بائی پاس پر دھرنا جاری رہے گا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے واقعے کے خلاف اسمبلی میں آواز بلند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے برطانوی خبر رسائدارے رویٹرز نے خبر دی ہے کہ شدد پسند تنظیم دورت اسلامیہ نے مچ میں ہزارہ کانکنوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے رویٹرز کے مطابق شدد پسند تنظیم نے منسلک ایمارک نیوز ایجنسی پر شائع ہونے والے بیان میں دس کانکنوں کی قتل کی ذمہ داری قبول کی گئی واقعے کے خلاف اور ہزارہ برادری سے یک جہتی کیلئے بلوچستان بار کانسل نے پیر کو بلوچستان بھر میں ہر تعل کا اعلان کیا اس موقع پر بلوچستان بار کانسل کی وائس چیرمن قاسم علی گاجی زی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ سانیہ مچ میں مزدور محنت کشوں کے قتل اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر بلوچستان بھر میں عدالتی کا روائی کا بائیکارٹ کیا گیا عوامی ورکرز پارٹی کی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ چائے ہزارہ شیعہ کی نسل کشی ہو یا جبری طور پر گمشدہ کرنے کا سلسلہ یہ سب ریاستی اور غیر ملکی سرمائے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ ان کے لئے بلوچستان کی زمین اور مادنیت وہاں بسنے والے لوگوں سے زیادہ اہم ہیں گماشتہ حکمران طبقات اور ریاست نظام کے خلاف سیاسی جدجہد ناگذیر ہے بی ایسو آزاد کی مرکزی ترجمان نے مچ واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مچ میں ریاستی حمایتی آفتہ مذہبی شدت پسندوں کی جانب سے ہزارہ مزدوروں کی صفاقہ نہ قتل درندگی کی انتہا ہے ہزارہ برادری کی تسلسل کے ساتھ نسل کشی پاکستان میں محکوم اقوام کے غیر محفوظ ہونے کی واضح دلیل ہے ترجمان نے کہا کہ ریاست نے بلوچستان کو ایک مقتل گہہ بنایا ہوا ہے کبھی فورسز کے ہاتھوں بلوچ عوام کو قتل کر کے ان کی مسخشدہ لاشی پھینک دی جاتی ہے تو کبھی بیچ سڑک پر نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنے کر دیا جاتا ہے جبکہ بلوچ قومی تحریک کو ایک مذہبی شکل دینے اور ایک پروپیگنڈا کے تحت بلوچ سماج میں مذہبی منافرت کو ہوا دینے کا یہ واقعہ اپنی نویت کے اعتبار سے پہلا نہیں ہے بلکہ گزشتہ دو دہائیوں میں ہزار برادری کے ہزاروں افراد کو فرقہ واریت کے نام پر قتل کیا گیا بی ایسو آزاد کی ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچ سماج سیکولر روایات کی بنیاد پر قائم ہیں جہاں تمام مذہب سے تعلق رکھنے والی افراد کی جذبات اور عقیدوں کا احترام کیا جاتا ہے بلوچوں کی سرزمین پر مذہبی شدد پسندی کو ہوا دینے کا بنیادی محرک بلوچ قومی تحریک کو کاؤنٹر کرنا ہے ریاست پاکستان میں محکوم اقوام کی قتل عام پر انسان حقوق کے عالمی اداروں کی خاموشی ایک سوال یا نشان ہے ہم اقوام متحدہ سمیت تمام بائختیار عالمی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم جبر پر ریاست سے جواب تلبی کریں بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے ہزارہ برادری کے افراد کے بہمانہ قتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ہر قدم پر پاکستانی فوج کے چوکیاں ہیں ٹویٹر پر جاری اپنے ٹویٹ میں شیر محمد بکٹی نے قتل کی جانے والے ہزارہ برادری کے افراد کے اہل خانہ سے اظہاری تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر آرمی کی ایک چیک پوسٹ ہوتی ہے پھر بھی یہ دہشتگرد بے گناہ لوگوں کے قتل عام کر کے محفوظ طریقے سے فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں حابس پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے عام آبادیوں پر حملہ کر کے لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر دو افراد کو جبری طور پر لا پتہ کر دیا ہے جن کے شناخت لطو ولد کرمو بکٹی اور لالو ولد مٹھا بکٹی کے ناموں سے ہوئی ہے جو مال مویشی پالنے والے لوگ ہیں مقامی ذرائع کے مطابق گھروں پر دھاوے کے دوران پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے مقامی افراد کے دو سو سے زائد مال مویشی بھی لوٹ لئے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے گنج بخش عرف بہار بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید سرمچار گنج بخش عرف بہار بلوچ اتوار کے روز دشمن فورسز کے ساتھ ایک جڑپ میں پنجگور کی علاقے کلکور میں شہید ہوئے گوہرم بلوچ کے مطابق دشمن فوج نے سرمچاروں کے ایک گشتی ٹیم کو گہرنے کی کوشش کی جہاں بہار بلوچ نے بہادری کے ساتھ دشمن فوج سے لڑتے ہوئے شہادت نوش کیا اس جڑپ میں قابض پاکستانی فوج کے دو اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے گوہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ شہید گنج بخش بلوچ ولد علی سکنہ تیرتیج عواران ایک انتہائی محنتی بہادر اور جنگ جو سرمچار تھے گوہرم بلوچ نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستانی فوج اور اس کے ڈیتس کارڈ نے مشکے میں میہی گاؤں پر دھاوہ بول کر تمام گھروں کو بلڈوز کر دیا ہے گوہرم بلوچ کے کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہاں اس طرح کی بربریت کی گئی ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میہی گاؤں کو نشانہ بنا کر اسے تباہ کیا گیا ہے جب لوگ اس گاؤں میں دوبارہ آباد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو فوج اور اس کے پراکسی ڈیتس کارڈز لشکر کشی کر کے گھروں کو جلاتے اور بلڈوز کرتے ہیں اس کے بڑی وجہ بلوچ قومی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا اس گاؤں سے تعلق ہونا ہے اور میہی ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا آبائی گاؤں ہیں پاکستانی فوج بلوچ سرمچاروں کی ہاتھ و مسلسل حزیمت اٹھا کر فرسٹریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بناتی ہے میجر گھرام بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ اور انٹرنیٹ سرویس سال دوہزار سترہ سے ماطل ہے عالم برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی بترین پاملیوں پر پاکستان کو جواب دہتہرائے اور قبضہ گری کے خلاف بلوچ قومی جہد آزادی میں بلوچوں کی مدد کریں گوادر میں بارڈ لگانے اور ایران بارڈر کی بندش کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے ذریعہ احتمام پنجگور میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا اس دوران مظاہرین سے بین پی کے مرکزی جوینڈ سیکریٹری نظیر احمد بلوچ سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی سرکار نہیں بلکہ یہ ذاتی مفادات کیلئے کام کر رہی ہے بارڈ لگانے کے بعد اب بارڈر کو بے بند کر دیا گیا ہے بارڈ لگانے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی احتجاج کرے گی انہوں نے کہا کہ بلوچ عوام بلوچستان کے مختلف علاقوں میں روز اول سے حقوق کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں گوادر بارڈ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے آج حقوق کی بات کرنے والوں کو غدار اور ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے گوادر میں بارڈ لگانے کے بعد اب بارڈر کو بھی بند کر دیا گیا ہے جس سے لاکھوں افراد کا معاش وابستہ ہے سید حاشمی ریفرنس لیبری کراچی کی سالانہ انتخابات مناقض کیے گئے جن میں پروفیسر رمضان بامری سیدر اور جنرل سلمان احمد بلوچ سمیت تمام عہدی داران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے سالانہ انتخابات کیلئے الیکشن کمیشن کی فرائز اسحاق خاموش حمل بلوچ اور حارون بلوچ نے انجام دیے سید حاشمی ریفرنس لیبری کے سالانہ انتخابات برائے سال دوہزار اکیس میں اقبال حاشمی اور پروین ناز نائب صدور خزینچی کے لیے ذریف محمود سیکریٹری اطلاعات شرف شاد منتخب ہوئے اس موقع پر رمضان بامری کا کہنا تھا کہ سید حاشمی ریفرنس لیبری پروفیسر سبادش تیاری کے خوابوں کی تقمیل ہے جبکہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ادارے کی تعمیر ترقی میں کردار ادا کرے سید حاشمی ریفرنس لیبری کے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ہر سال باقائدگی سے لیبری فیسر ادا کریں تاکہ روزمرہ کے مال عمر متاثر نہ ہو سکے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقہ اور عالمی خبریں پیش خدمت ہیں پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور نامور سرجن ڈاکٹر سید عالم محسود کو پشاور پولیس نے اتوار کی رات گرفتار کیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما سنہ اجاز نے سید عالم محسود کے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سید عالم محسود کو ابھی ابھی گھر سے ریاستی ادارے اور پولیس اٹھا کر لے گئے ہیں یہ ریاست بکھلا گئی ہے سوشل میڈیا پر زیر گردش ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے جا رہا ہے گرفتاری کے وقت پر وہ یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ جو لوگ پختون دھرتی پر امن کی بات کرتے ہیں جو لوگ اس ریاست سے شہید ڈی آئی جی آبید علی شہید ایس پی خرشید علی ڈی آئی س پی شہید عبد الرازق کے قاتلوں کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے دوسری طرف سوشل میڈیا پر سارفین نے ان کی گرفتاری کی مضمت کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جبکہ پولیس کی طرف سے درج ایف آئی آر میں ڈاکٹر سید عالم محسود سمیت ایمین محسن داور ایم پی اے میر کلام وزیر اور دیگر پر فوج ریاستی اداروں اور حکومت مخالف اشتیال انگیز اور منافرت پر مبنی تقاریر کرنے کا الزام آئید کیا گیا ہے پاکستان کی صدر مقام اسلام آباد میں بین السوبائی وزراء تعلیم کے اجلاس میں تعلیمی ادارے گیارہ جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اجلاس کا آلامیہ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ 18 جنوری سے 9، 10، 11 اور 12 جمعیتوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز جبکہ اس کے بعد 25 جنوری سے پرائمری سے لے کر 8 جمعیت تک اسکول کھولے جائیں گے یکم فروری سے ہائیر ایڈیوکیشن کے تحت چلنے والے تعلیمی ادارے یعنی کالجز یونیورسٹی وغیرہ میں تعلیمی سلسلہ شروع کیا جائے گا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا اگلا دور آج سے قطر میں شروع ہو رہا ہے افغان حکومت کی جانب سے ملک میں مستقل جنگ بندی اور آئندہ حکومت سے متعلق امور پر بات چیت کیے جانے کا امکان ہے حکومتی مذاکراتکار غلام محمد مجروع کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کے مذاکراتکار مستقل جنگ بندی اور موجود نظام حکمرانی کے تحفظ کے لیے زور دیں گے دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے اپنے جاری کرد ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے امریکہ کی طرف سے ننگرہار کندہار اور ہلمند میں طالبان پر شدید بمباری کی جا رہی ہے جو کہ دوہ معایدے کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ کندار کے ظلع ارغنداب میں فورسز کی طرف سے شروع ہونے والے آپریشن کو بھی امریکی جنگی تیاروں کی مدد حاصل ہے زبیولہ مجاہد نے مطالبہ کیا کہ امریکہ طالبان پر بمباری کے علاوہ کندہار کے ظلع ارغنداب میں جاری آپریشن کو جلد جلد بند کر دے بصورت دیگر طالبان بھی جوابی کاروائی کے لیے مجبور ہوں گے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے خلیج کے پانیوں میں جنوبی کوریا کے پرچم بردار ایک ٹائنکر پر قبضہ کر لیا ہے ایران کے سرکاری اور نیم سرکاری میڈیا نے یہ اطلاع دی ہے کہ جہاز کو خلیج کے پانیوں کو کیمیکل سے آلودہ کرنے کے الزام میں پکڑا گیا ایران کی نیم سرکاری خبر رسائن ایجنسی تصنیم نے جنوبی کوریا کے پکڑے گئے جہاز کی تصاویر بھی جاری کی ہیں ان میں پاسداران انقلاب کی بہریہ کی تیز رفتار کشتیاں ہنکوک چیمی نامی ٹینکر بندرگاہ کی طرف لا رہے ہیں اس ٹینکر پر بہتر سو ٹن ایتھانو لدہ ہوا ہے جہاز کے عملے کے ارکان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں جنوبی کوریا انڈونیشیا ویتنام اور میانمر کے شہری شامل ہیں لیکن تصنیم نیوز نے ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے کہ وہ کل کتنے ہیں اس نے اتنا کہا ہے کہ ٹینکر کو ایران کے سائلی شہر بندر عباس کی بندرگاہ پر منتقل کر دیا گیا ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک شمشان گھاٹ کی چھت کے ملبے تلے دب کر اکیس افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست یو پی کے زلہ غازی آباد کے علاقے مراد نگر میں اندوناک واقعہ رولما ہوا جس نے کئی لوگوں کی جان لے لی میڈیا رپورٹس کے مطابق دلخراش واقعہ ایک شخص کی آخری رسومت کی ادائی کیے کہ دوران پیش آیا افریقی ملک مالی میں سڑک کنار نصب بم کے دھماکے میں دو فرانسیسی فوجی حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے فرانسیسی ایوانی صدر نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسیسی فوج کی بکتر بند گاڑی کو آئی ایڈی سے نشانہ بنایا گیا یہ فوجی مالی کے شمال مشرقی علاقے میناکہ میں ایک انٹیلیجنس آپریشن میں حصہ لے رہے تھے فرانسیسی صدر نے اپنے فوجیوں کی حلاقت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عظم کیا نائجر میں مالی کی سرحد کے قریب دائش کے دو حملوں میں ستر شہری حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائن ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایک سیکورٹی اہدے دار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوم بانگو گاؤں میں ہوئے حملے میں کم از کم انچاس شہری علاقہ اور سترہ زخمی ہوئے جبکہ دوسرا حملہ زاروں مداریے میں ہوا جہاں تیس شہری ماری گئے نائجر کی حکومت نے دونوں واقعات کے حوالے سے فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بولٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے زرنبش ڈاٹ کارم کو